میں ناریل کے چھلکوں کو فیکنے جا رہا تھا لیکن اسی وقت میری پتنی بولی کہ رکو یہ ناریل کے چھلکیں آپ کے بہت زیادہ کام آنے والے ہیں ایک ایسی خاص کچن کی ٹپ اس نے مجھے بتائی جس سے میرے خوش ہی اڑ گئے اس نے بتایا کہ یہ جو ناریل کے چھلکیں ہیں آج آپ کا نیچرلی اتنا زیادہ مدد کریں گے آپ کو اتنی اچھی چیز پردان کریں گے جو آپ نے آج سے پہلے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی میں نے مان لی یہ بات اور اس ناریل کے ٹرک کو میں لے آیا دوستو اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں تو پورا ویڈیو ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے یہ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ دنیا کے کون سے کونے سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کو تھانکس کر سکوں دوستو اس ٹرک کے لئے ہم نے کچھ ناریل کے چھلکیں لے لیے ناریل چھلکیں لگا تھا لیکن چھلکوں کی مدد سے ہم ایک خاص کچن ٹپ لا رہے ہیں ایک کڑھائی لے لی ہے جس میں ہم نے کچھ چھلکیں ڈال دی ہیں ناریل کے چھلکیں آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ طاقتور اور کتنے بڑھیا ہوتے ہیں لیکن نہ جن کی کچن ٹپ ہے جو بہت ہی زیادہ خاص ہے ہم نے کیا کرنا ہے ناریل کے چھلکوں کو گیس نیچے آن کر دینا ہے کڑھائی کا اور چھلکوں میں تھوڑی سی آگ لگا لینی ہے کیسے لگانی ہے کسی بھی لائٹر مچز کسی بھی چیز کی مدد سے آپ ایسے اس میں لگائیے اور اسی کی مدد سے آپ اس میں سارے کے سارے جتنے بھی ناریل کے جو چھلکیں پڑے ہیں کڑھائی میں ان میں آگ لگا لیجئے بہت ہی آسانی سے لگ کے تیار ہو جائے گی اس میں آج ہلدی کا بھی استعمال ہونے والا ہے کیونکہ یہ کچن ٹپ خاص ہے نیچرل ہے اور بہت زیادہ آوشک ہے بہت پیسے آپ کے بچانے والی ہے آپ اس کو روز مرہ میں استعمال تو کرتے ہی ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا یہ آج ناریل کے چھلکے سے بھی تیار کر لی جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے ناریل کے چھلکوں میں تھوڑی سی آگ لگنے دینی ہے اس کے بعد اس میں ڈال دینی ہے لگ بگ آپ کو دو چمچ کے آس پاس ہلدی یہ جو ہلدی ہے دوستوں آسانی سے آپ دو چمچ کے آس پاس ہلدی ڈال دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ بڑی اثر آنے والا ہے اب آپ کے مند میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ ہلدی کیوں ڈالی ہے اور یہ ناریل کے چھلکے جلانے کتی دے رہے سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا سب سے پہلے آپ نے گیس کو آن کر لینا ہے اور اس کی پوری فائر کو پکڑنے دینا ہے کچھ اس طریقے سے جیسے یہ پوری کی پوری فائر پکڑ لے گا یہ سارے ناریل کے چھلکے آپ کو جلتے نظر آئیں گے اگر آپ کو سمگری زیادہ چاہیے یعنی جو ایک ہی چھلکے بنا رہے ہیں اس کی کوانٹیٹی زیادہ چاہیے تو آپ ناریل کے چھلکے بڑھا لیجئے جو آپ کے پاس اور بھی پڑے ہیں ناریل چھلنے کے بعد وہ اور اس میں ڈال دیتے ہیں اب دوستوں مجھے لگتا ہے اگر چھلکے بڑھائیں تو ہلدی بھی بڑھنی چاہیے کیونکہ پروپورشن تو ہونا ہی چاہیے تو اگر پورے ناریل کے چھلکے ڈالیں تو لگ بک آپ 3 سے 4 چھمچ ہلدی ڈالیں اور اگر کم ناریل کے چھلکے ڈالیں تو آپ ہلدی گھٹا سکتے ہیں اچھا انسار آپ ان کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے اس پورے کو ویٹ کرنا ہے جلنے کا یہ پورے کا پورا جل جائے جلنے میں لگائے گا لگ بک 3 سے 4 منٹ کے آس پاس اور اسی کے بعد آپ کو اس کو ایسے دیکھنا ہوگا راک بنتے اس کی پوری کی پوری راک بن جانی چاہیے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ایسی کیا چیز بن رہی ہے جو ہمارے ڈیلی روٹین میں کام آنے والی ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو جلنے دیجئے اور آپ نے ایک دو چیزوں کا اور استعمال کرنا ہے جو گھر پہ بہت ہی زیادہ آسانی سے آپ کو مل جاتی ہیں پیزے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناریل کے چھلکے بڑھائے ہیں تو اس لئے ہمیں تھوڑی حلدی بڑھانی ہوگی تو حلدی آپ کے سامنے بڑھا لی ہے حلدی بھی آپ دیکھیں گے کیسے راک بنتی یا پھر جلتی نظر آئے گی کیونکہ یہ ایک دم گرم ہے اور چھلکوں کی گرماش کی وجہ سے حلدی بھی گرماش لے لے گی تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کو پورے کو پکنے دیجئے کچھ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کیسے اس میں اچھے سے فائر بن رہی ہے اور بس ہمیں بھی یہی فائر اس کو بنانی تھی اب آپ کو کیا کرنا ہے ایک دو چیزیں اور آپ کے گھر میں آپ کے پاس ہونی چاہیے یا تو ہو آپ کے پاس بادام والا تیل یا ہو تھوڑا الوی را یہاں پانی میں بھی یہ کام کرے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اب کرنا کیا ہے اب اس کو پورے کو پورے پکنے دینا ہے اور اس کے بعد ہم فٹا فٹ گیس کو بند کریں گے تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے لیکن ابھی یہ پوری طریقے سے پکا نہیں ہے آپ کو اس میں موٹی موٹی یہ بھی ہلکی سی گانٹھے دکھ رہی ہیں ناریل کے چھلکوں کی یہ پوری طریقے سے ختم ہونی چاہیے تب ہی تو وہ پورا اچھے سے جلا ہوا ہوگا تو دیکھیں ہم نے اس کو ہلکے سے پیسا ہے کوٹا ہے اس کرچی کی مدد سے تو یہ تھوڑا پتلا ہوتا نظر آ رہا ہے اور جیسے جیسے یہ کوٹیں گے جیسے جیسے جلے گا اس کی کونٹیٹی کم ہوتی نظر آئے گی تو اس کی اپنے آپ کونٹیٹی کم ہو جائے گی ایسے آپ اس کو کم کر لیجے اس کو راک بننے دیجے بس اب مجھے لگتا ہے پوری طریقے سے بن گئی تو گیس بن کر لیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے لگ بھگ چار پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو اسی میں پڑے رہنے دیں گے کچھ سمیے کے لئے کیونکہ اس میں ابھی ہلکی گھرما ہش ہے اور یہ پانچ منٹ کے بعد چھنڈی ہونے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے دکھائی دے گی اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ایک کٹوری میں نکال لینا ہے یا کسی پلیٹ میں جہاں بھی آپ کا من کریں اس کے بعد ہمیں اسے چھان لینا ہوگا سب سے پہلے تو ہم اس کو نکالتے ہیں ایک کٹوری میں یہ دیکھئے آپ نے کچھ اس طریقے سے اسے رگڑا تاکہ یہ اور ملائم ہو جائے اور اس کے کٹوری میں نکالا اور چھنڈی کی مدد سے اسے چھان لیا اور ایک پلیٹ میں نکال لیا اب چمچ سے اسے رگڑ لیتے ہیں تاکہ جو اس کا گند ہے وہ ہٹ جائے جو موٹے موٹے کڑا ہے وہ ہٹ جائے اور جو پتلے پتلے کڑا ہے وہ چھنڈی کر کے نیچے آ جائے اب میں نے آپ کو بتایا تھا گھر میں یا تو ناریل کا تیل ہو یا ایلوویرہ ہو یا پھر آپ کا پاس بادام کا تیل ہو یا جو بھی بالوں پر آپ تیل لگاتے ہو یا تو وہ اس میں تھوڑا ڈال لیجئے یا ڈال لیجئے آپ اس میں تھوڑا سا ایلوویرہ یا ڈال لیجئے پانی آپ کی مرضی ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے آپ کی گھر پہ نیچرل ہیئر ڈائی بالوں کو سوست بنانے کے لئے نیچرل ہیئر ڈائی بن کے تیار ہو گئی ہے سوچا تھا بازار سے آپ کو ڈائی نہیں لانی ہوگی اور آپ کے لئے یہ ایک دم خاص اتنی بڑیا ہیئر ڈائی ہیئر کلر بن کے تیار ہو جائے گا بہت ہی اچھا ہے نیچرل ہے کوئی کیمیکلز نہیں ہے کچھ نہیں ڈالا خلدی تھوڑی سی اور تھوڑا سا چھل کا ناریل کا پس اسی سے اتنی بڑیا ہیئر ڈائی بن کے تیار ہو جائے گی اس کو اپلائی کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو ضرور کمنٹ کریے گا دنیا کے کون سے کونے سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کو تھانکس کر سکیں ڈیلیشیس فوٹ سے جھوڑنے کے لیے بہت بہت دھنیوات کیسی لگی ہے نیچرل ہے ڈائی اس کا بھی ہم انتظار کریں گے ہمارے کمنٹ باکس میں تب تک لیے میں چلتا ہوں اپنا اور اپنے پریوار کا دھیان رکھئے